اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب hopefully you are all doing great I am fine too الحمدللہ رمضان اور عید گزرنے کے بعد تو سبھی نارمل روٹین پر آ گئے ہیں میری بھی وہی نارمل روٹین جو ایک ہوم میکر کی ہوتی ہے کہ لنچ بنانا صفائی کرنی گھر کی اور اس کے بعد دینر وغیرہ کی پرپریشن کرنا تو بس وہی روٹین چل رہی ہے اچھا آج کے ولاغ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک وظیفہ اور دعا شیئر کر رہی ہوں جو آپ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے کر سکتے ہیں چاہے آپ کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے دونوں کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر شادی میں رکاوٹ ہو منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو یا سیرے سے رشتہ ہی نہ ملتا ہو اور اگر رشتہ آتا ہو مگر بات تیہ نہ ہو پاتی ہو یا رشتے والے نہ پسند کر کے چلے جاتے ہوں تو ایسی سب سیچویشنز کے لیے آپ کو ایک دروش شریف کا وظیفہ شیئر کر رہی ہوں اور سورہ اخلاص کا وظیفہ شیئر کر رہی ہوں دونوں ہی بہت چھوٹے چھوٹے سے وظیفے ہیں اور آسان سے طریقے سے ہو جانے والے ہیں اچھا جو سورہ اخلاص کا میں یہاں پر وظیفہ بتاؤں گی وہ وہی کرے گا جس کو شادی کرنی ہے یعنی کہ وہ اپنے پیرنٹ سے نہیں پڑھوا سکتے یا کسی اور سے وہ خود کو اس کو یہ عمل کرنا ہوگا اور جتنے بھی لڑکے یا لڑکیاں اگر میرے اس ولوگ کو دیکھ رہے ہیں جو بھی انمیرڈ ہیں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی پسند آتا ہے چاہے کسی لڑکی کی بات ہو یا لڑکے کی بات ہو تو سب سے پہلے آپ لوگ کائنڈلی اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ چیزیں ضرور ڈسکس کیا کریں اور اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اور پڑھنے سے پہلے جو بھی آپ کے دل میں بات ہے وہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اٹ لیسٹ ضرور شیئر کریں کیونکہ جن ایکسپیرینسز تجربات اور حالات سے آپ کے پیرنٹس گزرے ہوتے ہیں ان کو جتنا تجربہ ہوتا ہے اپنی ایج کے ساتھ ساتھ وہ آپ لوگوں کو نہیں ہوتا میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ولاغ کے طرح کچھ اچھا ہی کنوے کروں یا کسی قسم کی کوئی موٹیویشن ملے تو اس لیے اگر میرا ولاغ آج کوئی بھی انمیرڈ لڑکی یا لڑکے دیکھ رہے ہیں اور وہ اس وظیفے کو کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ اگر کوئی بھی آپ کو پسند ہے تو آپ سب سے پہلے ان چیزوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں کیونکہ اکثر ہوتا ہے ایسا کہ اپنی کام عمری یا ناسمجھی کی وجہ سے جو لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں وہ بس شکل و صورت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرائیورٹی کی بیس پہ ان کا سٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں شروع میں تو یہ چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں فیس بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن ہر چیز کو ہی دیکھنا چاہیے ہر چیز کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو سب سے پہلے آپ اپنے والدین کو بتائیں اگر وہ آپ کو اوکے کرتے ہیں تب آپ آگے کوئی سٹیپ اٹھائیں تو آگے چل کرنا میں آپ لوگوں کے ساتھ دروش شریف کا اور سورہ اخلاص دونوں کا وظیفہ شیئر کر رہی ہوں اچھا یہاں پر میں کچھ گروسری تھوڑی سی لے کر آئی تھی اور یہ ہانی نے یہاں پر ایکس کے اوپر کچھ بنایا اس نے میرے قرآن سے ڈائنو ایکس بنایا یہ کیا بنایا ہے آپ نے اور یہ کیا ہے یہ اس نے ڈائنسور کے ایکس بنائے بس میری بچی ہانی ہے نا ڈوریمون دیکھتی ہے اور پھر وہ ہی اس کے دماغ میں سارا دن چل رہا ہوتا ہے اچھا یہ جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے اوپر منشن تھا کہ انشاءاللہ چالیس دن کے اندر اندر کوئی اچھا اور نیک رشتہ مل جائے گا یعنی آپ پورے توقع کے ساتھ جب اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اور اپنی کوشش بھی جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ چالیس دن کے اندر اندر کوئی اچھا اور نیک رشتہ ضرور ملے گا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اور یہاں پر بک بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں جہاں سے دیکھ کر میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہاں پر میں نے آپ کو پیراگراف بھی دکھا دیا ہے کلوز کر کے اور آپ چاہیں تو اس کا سکرین شاٹ لے لیں تاکہ بعد میں بھی آپ اسے دیکھ کر اور پڑھ سکیں بہت ہی اچھا وظیفہ ہے اور کافی لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ یہ شیئر کر دیتی ہوں اور یہ کتاب بھی بہت اچھی اور مشہور کتاب ہے جس سے میں نے دیکھ کر شیئر کیا ہے اور اس پہ جو منشن ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتی ہوں اس پہ لکھا ہے کہ اگر کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی میں رکاوٹ ہو منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو یا سیرے سے رشتہ ہی نہ ملتا ہو یا اگر اچھا رشتہ آتا ہو مگر بات تیہ نہ ہوتی ہو یا رشتے والے نہ پسند کر کے چلے جاتے ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر اور عشاء کے بعد کسی سے بات چیت کیے بغیر درود تنجینہ سو بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے انشاءاللہ چالیس دن کے اندر اندر کوئی نیک رشتہ اور اچھا رشتہ مل جائے گا اور جو سیکنڈ وظیفہ ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ سورہ اخلاص کل ہو اللہ ہوا حد اکتالیس بار اول آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھ کر اور سوتے وقت یہ آپ کو پڑھنی ہے اور شادی کے لیے دعا مانگیں خالص یہی نیت کریں کہ سورہ اخلاص اکتالیس دفعہ شادی کی دعا مانگنے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور یہ جو وظیفہ ہے نا یہ اسی کو کرنا ہے جس سے شادی کرنی ہے یعنی پیرنٹس وغیرہ نہیں پڑھ سکتے اس کو وہی پڑھے گا جس کی شادی ہونی ہے جو شادی کرنا چاہ رہا ہے چاہے آپ لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں تو اس طرح سے یہ کل ہو اللہ ہوا حد کی سورت فورٹی ون ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے رات کو سونے سے پہلے اور دعا مانگ کے آپ نے سو جانا ہے اور یہ عمل آپ نے نوے دن تک کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور خوش خبری ملے گی دعا مانگ کر انشاءاللہ آپ کی ضرور دعا قبول ہوگی اور اس سے پہلا والا جو وظیفہ ہے جو درود تنجینہ کا وظیفہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے تو یہ درود تنجینہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ابھی لاسٹ کلپ میں شیئر کر دیا ہے کسی بھی بک میں ہوتا ہے ویسے ہی اگر نہیں ہے تو آپ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر میرے سکرین شاٹ کو سیو کر لیں یہاں سے دیکھ کر پڑھ لیں اور سور اخلاص کا جو وظیفہ ہے اس کے لیے ایک خاص بات میں یہاں پر آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ آپ نے نائنٹی ڈیز کے لیے پڑھنا ہے تو اس دوران کچھ ایسے دن بھی آتے ہیں جہاں خواتین نہیں پڑھ سکتی تو ایسے دنوں میں آپ نے کل نہیں پڑھنا لفظ جو سٹارٹنگ کا کل ہے وہ آپ نے نہیں پڑھنا اس کو سکپ کرتے ہوئے آپ نے ہوا اللہ ہوا حد سے سورت پڑھنا سٹارٹ کرنی ہے اور یہ عمل وہی کرے گا جسے شادی کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا دونوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں لڑکے اگر اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اول آخر درود پاک پڑھیں اور اکتالیس دفعہ کل ہوا اللہ ہوا حد سوتے وقت پڑھیں اور دعا مانگ کر سو جائیں نائنٹی ڈیز کا عمل ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی دعا قبول ہوگی اور انشاءاللہ اچھا اور نیک رشتہ ملے گا اور اس کے علاوہ وہی بات جو میں نے آپ لوگوں سے سٹارٹنگ میں کہی تھی کہ جو بھی انمیرڈ لڑکے یا لڑکیاں میرے ولوگ کو دیکھ رہے ہیں وہ کائنڈلی وظیفے کے ساتھ ساتھ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کوئی بھی سیچویشن ہو کوئی بھی حالات اور واقعات ہوں آپ کو یہ چیزیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور ڈسکس کرنی ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی مرضی کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر ان کی مرضی اور عزا اس میں شامل ہوگی تو آپ کی زندگی میں آپ کی میرڈ لائف میں خیر و برکت ہوگی اور آبویسلی آپ کی زندگی اور ان کی زندگی بہت خوشی سے بسر ہوگی آپ ان کی دعائیں لیں گے اور ہر اچھے برے وقت میں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں کی جو پسند ہے نا وہ وقتی ہوتی ہے لیکن پیرنٹس اس کو کس نکتہ نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ الگ ہے ظاہر ہے ان کو اپنی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے اپنی عمر کے ساتھ ساتھ حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ اور وہ آپ کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں اور ہر پیرنٹ کی نو ڈاوٹ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر چیز اچھی سے اچھی دیں چاہے وہ تعلیم ہو یا کوئی بھی کسی قسم کی بھی سہولت ہو کوئی بھی آسائش ہو تو اس لیے اس کام کا ذمہ بھی اپنے پیرنٹس کے ہی سر پر رکھیں اور ان کو جو پسند ہے ان کو کرنے دیں کیونکہ وہ آپ کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں زیادہ جانتے ہیں لیکن ہاں اگر آپ کو کوئی پسند ہے چاہے لڑکے ہیں آپ یا لڑکی ہیں تو اس چیز کو سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں اور پھر آگے کوئی اور بات چلائیں ان وظائف کو کرنے کے ساتھ ساتھ نہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل رکھنا بہت ضروری ہے اور یقینیں کامل رکھنا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر ان کیس کسی ایک وظیفے سے آپ کا وہ جو کام ہے وہ نہیں ہو پاتا تو آپ اس وظیفے کو ریپیٹ کر لیں کیونکہ اوبویسلی یہ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہیں سورہ اخلاص ہے درودِ تنجینہ ہے تو ان کا پڑھنے کا کوئی نقصان تو ہے نہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے اتنی دفعہ آپ خیر و برکت کے عامل ہوں گے اور باقی چیزیں بھی تو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایک کام ہم سے جب ایک دفعہ نہیں ہوتا تو ہم اسے دوسری دفعہ کرتے ہیں تو اسی طرح وظیفے کو بھی ایک دفعہ اگر آپ کی مراد پوری نہیں ہو رہی تو آپ دوسری دفعہ ریپیٹ کر لیں تیسری دفعہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا اور یہ وظائف درود شریف اور اللہ تعالیٰ کے نام جو صورتیں ہوتی ہیں یہ چیز جب ہم وظائف کی صورت میں کرتے ہیں تو اس کا الٹی میٹ ایفیکٹ یہ آتا ہے کہ اس سے ہماری خیر و برکت ہمیں ملتی ہے اور جس بھی چیز کا وظائفہ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو الٹی میٹ وہ دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے چاہے دیر سے ہو لیکن ہو تو جاتی ہی ہے تو اس لیے پوری دل جمعی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ پہ توقل کے ساتھ ان وظائف کو کریں اور اگر جن کی شادی خود جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس وظائفے کریں تو ویلن گوڈ جو کل ہو اللہ کا وظائفہ ہے اور درود تنجینہ کا وظائفہ کوئی بھی کر سکتا ہے یعنی آپ کے پیرنٹس یا کوئی بھی گھر پہ جو بڑا ہے وہ آپ کے لیے پڑھ سکتا ہے لیکن جسور اخلاص کا وظائفہ ہے نائنٹی ٹائمز آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے اس کو رات کو سونے سے پہلے اول آخر دروش شریف پڑھ کر اور سونے سے پہلے آپ نے دعا مانگنی ہے اور اس وظائفے کو آپ نے نوے دن کے لیے کرنا ہے اور نوے دن کے عمل سے بہت اچھا آثنٹک وظائفہ ہے یہ اور ٹائم لیمٹیشن بھی انہوں نے بتا دی ہے انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ کی فیملی میں کوئی اس طرح کا ہے کہ جسے آپ بتا سکتے ہیں اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں وہ تو ان کے ساتھ بھی اس وظائفے کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی کریں اور دعا کر کے اپنے لیے آسانیاں کر سکیں مجھے جو بھی چیز کوئی وظائفہ یا کچھ بھی اور چیز اچھی لگتی ہے یا مجھے اس میں کچھ موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ بھی ان چیزوں کو شیئر کروں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو اور جب کسی کو کسی چیز کا فائدہ ہوگا تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اس کا الٹی میٹ سواب مجھے بھی ملے انشاءاللہ اچھا یہاں پر میں نے یہ لیفٹ آور چکن تھا میں نے پتیلی کے اندر ہی صحیح طریقے سے پیس لیا تھا اور یہ سوفٹ ہو گئے تھے پھر میں نے ان کے کباب بنا کرنا فریزر میں رکھ دیئے تھے میرے گھر پہ چکن بہت کم کھاتے ہیں بچے بھی میں بھی اور میاں جی بھی تو جو بھی چکن یا کوئی بیف یا مٹن بچتا ہے نا تو اس کو میں اسی طرح کسی اور چیز میں یوز کر لیتی ہوں جس طرح بھی میں نے یہ لیفٹ آور چکن کباب میں یوز کر لیا ہے تو اس طرح کباب بنے رکھے ہوتے ہیں تو بڑی آسانی رہتی ہے جب کچھ آویلیبل نہیں ہوتا یا کچھ کسی کو پسند نہیں آرہا ہوتا تو ہم یہ یوز کر لیتے ہیں آرام سے بلوگ یہیں پہ ختم کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا اگر آپ کو نیویے چینل پلیس دو سبسکرائب سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو تیل دن سٹے ہاپی سٹے فٹ ویڈیو ویڈیو